اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری سسٹرز دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں یہ صبح فجر کے بعد کا ٹائم ہے ہم لوگ جو ہے اس ٹائم اندلہ سمول آئے تھے کیونکہ ہزبن کو یہاں پر تھوڑا کام تھا پھر ہم نے سوچا کہ بچی اور میں ہم لوگ بھی چلتے ہیں تو ہوا جو ہے اس ٹائم بہت زیادہ اچھی چل رہی ہوتی ہے اور موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہوا ہوتا ہے بھی جائیں گے کیونکہ یہ ہے گھر میں ہوں تو ہزبن وائف کو تو خیر بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے بچوں کے ساتھ ہی سارا دن سارا رات ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر میں نے ہزبن سے کہا چلتے ہیں تھوڑا ٹائم سپنٹ کر کے آتے ہیں اچھا سا می ٹائم انجوائے کرتے ہیں تو پھر ہزبن نے کہا چلو چلتے ہیں کیونکہ موسم جو ہے بہت زیادہ اچھا ہوا ہوا تھا صبح فجر کے بعد سے لے کر دو تین گھنٹے تک تقریبا موسم بہت اچھا رہتا ہے پھر یہ ہے کہ دھوپ وغیرہ نکل آتی ہے اور ہم لوگ جو یہاں پر جدہ میں رہتے ہیں ان کے لئے تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ موسم اتنا اچھا ہو گھر میں بس یہ ہے کہ سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے نہ ٹائم ملتا ہے نہ کچھ اپنے لئے تو خیر بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے بچے چھوٹے ہیں دونوں اور ما شاء اللہ سے ایک جیسے ہی ہیں تو تنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے بعد بس پھر ہم لوگ سمندر پہ گئے کیونکہ وہاں کا موسم بہت زیادہ اچھا ہوا تھا اور اتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا کافی دن سے ہم لوگ گئے بھی نہیں تھے پھر یہ ہوا کہ چلتے ہیں اور بچوں کو بھی تھوڑا بہت گھمال آتے ہیں کیونکہ بچے بھی ظاہرہ سارا دن گھر میں ہی ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ صبح کا ٹائم تو بہت زیادہ مشکل سے ملتا ہے کیونکہ ہم لوگ ظاہرہ سوتے ہی صبح میں ہیں اور اٹھتے شام میں ہیں اتنا بچے اٹھتے ہیں تو ظاہرہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اور آج کل میں ویسے واق پہ بھی نہیں جا رہی ہوں کیونکہ ظاہرہ میری طبیعت تھوڑی خراب چل رہی ہے تو تھوڑا خود کو ریسٹ دے رہی ہوں ساتھ میں بس ہم لوگ یہاں پر آئے لوگ فیشنگ وغیرہ بھی کر رہے تھے اور موسم بہت اچھا تھا اور پانی تو بہت اوپر آیا ہوا تھا اتنا اچھا یہاں پر اس رائم پر لگ رہا تھا میں ہسپنڈ سے کہہ رہی تھی ایسا کرتے ہیں ہم لوگ روز آیا کریں گے تھوڑی دیر بیٹھا کریں گے اور پھر چلے جایا کریں گے تو ہسپنڈ ہس رہے تھے ہاں میرا روز کا یہی کام رہ گیا ہے آپ کو ڈرائیور رکھوا دیتا ہوں تو اس کے ساتھ آ جائے کرنا کیونکہ زائرہ ہسپنڈ نے شاپ پہ بھی جانا ہوتا ہے اور مشکل سے ہسپنڈ کو اپنے لئے ٹائم ملتا ہے تو ہسپنڈ لوگ جو ہیں وہ باہر ہی رہتے ہیں انہیں اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا ہے لیکن ہم لیڈیز جو گھر میں رہتی ہیں انہیں یہی ہوتا ہے کہ چلیں جی ہم لوگ باہر چلتے ہیں ہسپنڈ کو یہ ہوتا ہے گھر میں رہیں تھوڑا سکون سے ٹائم سپینڈ کریں اچھا تھا لیکن ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم لوگوں نے تو باہر جانا ہے اس کے بعد بس پھر ہسپنڈ مارکیٹ گئے تو وہاں سے اوٹس لینے تھے بچوں کے لئے کیونکہ بچے جو ہیں ناشتے میں اوٹس لیتے ہیں تو بس پھر میں نے یہی سوچا کہ پہلے لے لیتے ہیں کیونکہ پھر شام کو یہ ہے کہ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹائم پر ناشتہ کروا دیا جائے تو بس پھر ٹھیک رہتا ہے بچے جو ہیں سکون سے تھوڑی بہت دیر کھیل لیتے ہیں یہاں پر یہ اتنی اچھی آفر آئی ہوئی تھی الرایا میں کہ دو اوٹس کے یہ جو باکسز ہیں باکسز ہی کہیں گے تو ساتھ میں ایک جو آئل کی کین ہے تو میں نے سوچا پہلے میں نے اس کو کھول دی ہے اوپن کر دیا ہوا ہے پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ لوگوں کے بچے ہیں یا آپ لوگ خود کھاتے ہیں اوٹس وغیرہ تو پھر آپ لوگ اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جا کر یہ اوٹس وغیرہ لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ اچھی آفر لگی ساتھ میں بس میں نے بچوں کے لیے اوٹس بننے رکھ دیئے تھے اور جو برتن وغیرہ تھوڑے بہت پڑے ہوئے تھے کیونکہ برتن پتہ نہیں رات کو دھوکر سو اور صبح میں پھر سے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اتنے زیادہ تو اس ٹائم پر بس برتنوں کا ڈھی لگا ہوا تھا فریج کچھ میں نے خالی کر لیا کے ساتھ اس کو بھی واش کر لیتے ہیں اور فریج کی تھوڑی بصفائی بھی ہو جائے گی یہاں پر یہ ریکھئے جو پہلے برتن دھوئے ہوئے تھے پہلے ان کو سمیٹوں گی پھر بس یہ سمیٹوں گی برتنوں میں برکت جو ہے نا اللہ جانے کہاں سے آتی ہے تو بس پھر یہ کام کرنا ہوتا ہے ظاہرہ میں جتی در یہ ہے کہ کچھن میں کھڑی رہتی ہوں تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ساتھ کی ساتھ سمیٹتی رہوں پھر بہت زیادہ میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور اگر برتن ساتھ کی ساتھ نہ اٹھاؤ تو ڈھی لگتا رہتا ہے یہاں پر بس میں کھانا بناتی ہوں تو یہاں پر سٹینز وغیرہ لگے ہوئے تھے تو میں نے سوچا پہلے ان کو ناشتہ وغیرہ کروا دوں پھر اس کو کلین کروں گی آج ہزبنڈ نے فرمایش بھی کی ہوئی تھی کہ میں نے تو بریانی کھانی ہے پور زور فرمایش تھی کافی دنوں سے مجھے کہہ رہے تھے جو آپ پہلے بریانی بناتی تھی تو مجھے وہ بنا کر کھلاو کیونکہ آج کلزی سے پتا ہے آپ لوگوں کو ویڈیوز وغیرہ میں نے ڈالنی ہوتی ہیں پھر میں چینج ہی ریسیپیز وغیرہ ٹرائے کرتی ہوں لیکن آج ہزبنڈ نے شور مچایا ہوا تھا تو میں نے اس چینل پر ابھی تک یہ ریسیپی دی بھی نہیں تھی پھر سوچا کیوں نہ یہ بناتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ یہ واقعی اتنی مزے دار تیار ہوتی ہے اور آپ آنکھیں بند کر کر اس کو بنا سکتے ہیں اور تعریفیں سمیٹ سکتے ہیں یہ میری خود کی ہی ریسیپی ہے اور آپ یقین کی جیے اتنی زبردست پریانی بنتی ہے آپ کو جو اس کی لوک ہے وہ تو خیر نظر آ ہی جائے گی تو سلیے جی اب میں آپ کو اس کی ریسیپی دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اس کو باریک چاپ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے بس آئل میں اس کو ڈالایا اس میں ضرورت آئل لیا تھا آئل جو ہے بریانی میں تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے اس کو بس میں نے لائٹ براؤن کیا زیادہ کلر آپ نے نہیں دینا ہے ساتھ میں بس میں نے اس میں چکن ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی چکن کے میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیا ہے اب میں نے اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپول سابوس زیرہ ایٹ کیا ہے اور ایک انشدار چی نہیں ایٹ کروں گی اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لوں گی تاکہ جو چکن ہے وہ وائٹ کلر میں آ جائے اس سے یہ ہوگا کہ چکن جو ہے اوپر سے سیل ہو جائے گا اور اندر سے جوسی اور مویس سا رہے گا تو اچھا تیار ہوتا ہے چکن اس ٹائم پہ میں تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ جو چکن ہے اس میں تھوڑا بہت نمک بھی ساتھ میں چلا جائے یہاں پر بس میں نے اس کے بعد دو ٹاماٹر لیے تھے اور ساتھ میں میں نے پانچ سے چھے سبز مرچے لی تھی اور ایک کپ دہی کا لیا تھا اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے چیزوں کو اس دہی کے ساتھ ساتھ یہ میں نے اس میں یہ بھی ایٹ کر دیا ہے یہ پریانی جو ہے بہت سیمپل اور ایزی ہے اور اس میں کوئی زیادہ سٹیپس نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گک کرنا ہے اس کو گک کرنا ہے بس سب چیزیں ڈالیں اور اس کو پکنا رکھیں اور آپ کی مزدار سی بریانی تیار ہو جائے گی یہاں پر بس میں نے رچیلی پاورڈر ڈالا ہے میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبر سپون فول بھر کے ایٹ کیا ہے کیونکہ میرے پاس جو رچیلی پاورڈر ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہے اور بریانی جو ہے پھکی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی بریانی تھوڑی سپائسی ہو تب ہی مزے کی لگتی ہے اگر سپائسی نہیں کھاتے تو پھر کیا ضرورت ہے جی بریانی کھانے کی دفعہ کریں اتنی محنت کرنے کی ساتھ میں میں نے تقریباً ون ٹیبر سپون ہی ہلتی پاورڈر ایٹ کیا ہے ون ٹیبر سپون اس میں دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے اور میں تقریباً ون ٹیبر سپون ہی اس میں کسوری میتھی بھی لازمی ایٹ کرتی ہوں اس سے بہت اچھی ہشپوہ ٹیسٹ آتا ہے تو دس منٹ میں تقریباً یہ جو بریانی کا کورما ہے بن کر تیار ہو جائے گا بلکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور بتانا ہے اور آپ کو اگر میری ریسپیز میرے ولوگز اچھے لگ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں لائک بہت کم کرتے ہیں اور میرے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو جلتی سے جلتی ملتی رہے ہیں یہاں پر بس میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں وینیگر ایٹ کیا تھا وائٹ وینیگر اور ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں سویا سوس ایٹ کر دیا ہے اب میں بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور کور کر کے کوک کرنے کے لئے رکھ دوں گی جب اس کا پانی بس ڈرائے ہو گیا تو ساتھی اب میں نے املی کا پلپ لیا ہوا تھا تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں وہ ایٹ کیا ہے اور پانچ سے چھے میں نے ڈرائیڈ آلو بخارے لئے ہوئے تھے وہ ایٹ کر دیا ہے بس ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور بس اس کو میں تقریباً دو سے تین منٹ اور پکاؤں گی اور بس یہ تیار ہے مسالہ جو ہے اس کے بعد میں ساتھی اس کی دوسری چیزوں کی تیاری کر لیتی ہوں یعنی کے لیئرنگ کی لیئرنگ میں میں دھنیا اور پودی نیٹ کرتی ہوں تقریباً ایک ایک آپ اس کا بنچ لے سکتے ہیں یعنی کے ہاف ہاف تقریباً ایک بنچ بن جائے گا اور ساتھ میں میں ایک لیمن لے رہی ہوں اور فود کلر ہے اور دیسی کی ہے ساتھ میں بریانی ایسنس ہے اگر آپ کے پاس بریانی ایسنس نہ ہو تو آپ کیوڑا وارٹر بھی لے سکتے ہیں اگر نہ ہو تو اس کو بھی سکیپ کر دیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ نے اس ریسیپی سے بریانی جو ہے ضرور ٹرائے کرنی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں لازمی بنتی ہے ہفتے میں ایک بار آج کل جیسے کہ میں نئی نئی ریسیپیز وغیرہ ٹرائے کرتی رہتی ہوں ظاہرہ چینلز پر بھی میں نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو بس پھر یہی والی بریانی میں نے کافی دن سے بنائی بھی نہیں تھی اور ہسپنٹ کی جیسے بتایا کہ بہت زیادہ اس کی فرمائش آ رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں جی ہسپنٹ کی فرمائش پوری کرتے ہیں یہاں پر بس میرے پاس آلو نہیں تھے فریش والے تو بچوں کی جو فرنچ فرائز چیپس ہیں وہ پڑھی ہوئی تھی تو پھر میں نے سوچا اسی کو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں نہ اس کو فرائے کرنے کی ضرورت ہے ظاہرہ یہ پہلے ہی ہاف کھوک ہوتی ہیں تو بس پھر میں نے ان کو نکال لیا ہے ساتھ میں میں اب فوٹ کلر لے رہی ہوں بہت تھوڑا سا بہت زیادہ آپ نے نہیں لینا ہے میں جو ہے اورنج فوٹ کلر لے رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ یالو بھی لے سکتے ہیں اب جو کلر ایٹ کیا تھا میں نے پانی میں ہاف گلاس پانی ہے تو تقریبا ٹو پینچ میں اس میں کلرز کے ایٹ کر دی ہیں ساتھ میں اب میں اس میں تقریبا وان ٹی سپون بریانی ایسنس ایٹ کر کے اس کو بس میکس کر لوں گی میں یہ بریانی جو ہے جھٹ پٹ بناتی ہوں زیادہ سے زیادہ اس کو بنانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اور آپ یقین کیجئے کوئی آپ کو کہہ نہیں سکے گا کہ آپ نے اتنی جلدی یہ بریانی تیار کر لی ہے یہاں پر بس اس کو میں نے دو تین منٹ اور کوک کیا تھا اب اس کو میکس کیا ہے اور یہ جو مسالہ ہے تیار ہے اس ٹائم پر آپ نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ پلاؤں میں اور بریانی میں نمک کم ہو تو اس کا جو تینسٹ ہے بلکل بھی نہیں آتا ہے تو مسالے جو ہے بریانی کے پورے ہونے چاہیے تو میں جو ہے بریانی ایکسپرٹ ہوں تو میں تو خیر کسی بھی طریقے سے بناوں تو بریانی بہت زیادہ اچھی بن جاتی ہے یہاں پر دوسری سائر پر بس میں نے پانی لیا ہوا تھا کھلا پانی اس میں میں نے جو رائس ہیں وہ ایٹ کر دی ہیں رائس میں نے فور گلاس لیے ہوئے تھے ان کو تقریبا میں نے دو گھنٹے پہلے ٹپ کر کے رکھا ہوا تھا پانی میں میں نے نمک اور سیرکہ وائٹ والا اور ساتھ میں دھنیا پودینہ اور ایک دو سبز مرچ اور ایک لیمن کا سلائس بس ایٹ کر کے اس کو بوائل کر لیا تھا اب جو رائس ہیں اس کو میں ہاف کھ کروں گی زیادہ میں اس کو کھ نہیں کرتی ہوں کبھی میں ہاف کھ کر لیتی ہوں کبھی میں ہیٹی پرسنٹ کھ کر لیتی ہوں لیکن یہ جو بریانی ہے اس ریسیپی والی تو اس میں میں ہاف کھ کرتی ہوں اس کا بس پانی میں نکال دوں گی اب یہ دیکھئے میں اس کی لیئرنگ کر رہی ہوں اور میرا پھوڑ پنچیک کریں جو رائس ہیں وہ نیچے گیر چکے ہیں کیونکہ تھیامیس ٹائم بہت زیادہ رو رہا تھا مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں پہلے بریانی کو دم پر رکھ دوں تو بس پھر میں اس کو لیتی ہوں یہاں پر بس یہ دیکھیں مسالے پہ میں نے تھوڑا سا رائس ایٹ کی ہیں ساتھ میں دھنیا پودینہ اور لیمن کے سلائس ایٹ کر دیئے ہیں اور ساتھ میں اب جو میں نے فرائز لیے ہوئے تھے وہ بھی ایٹ کروں گی اور یہ دیکھئے جو میں نے کلر لیا ہوا تھا ہاف کلاس پانی میں ایٹ کر کے تو وہ اس پہ ایٹ کر دیا ہے اس طریقے سے اور ساتھ ہی بس اب میں اس پہ فرنچ فرائز ایٹ کر دوں گی اور اس کے اوپر سے پھر سے میں سارے جو رائس ہیں وہ ایٹ کر دوں گی ڈالنے کو میں کلر جو ہے اوپر سے بھی ڈال سکتی تھی لیکن جو کلر ہے پھر وہ بریانی کا بلکل بھی اچھا نہیں آتا ہے اور سارے رائس پر کلر آ جاتا ہے تو وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور ایک بات اور میں آپ سے یہاں ضرور شیئر کروں گی آپ اس کو ٹیم بھی کہہ سکتے ہیں بریانی کا جو مسالہ ہے آپ نے اس کو بلکل ڈرائی نہیں کرنا ہے اگر آپ نے اس کو بلکل ڈرائی کر لیا تو پھر بریانی میں وہ مسالہ جو ہے جوڑا جوڑا سا رہے گا اور پھر وہ بریانی جو ہے بلکل ڈرائی ڈرائی سی بنتی ہے بریانی میں تھوڑا مویسچر آپ نے رہنے دے رہا ہے یعنی بریانی کے کورمے میں اور ہاف گلاس ہم نے پانی کا اس میں اور ایڈ کر دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے دم آ جائے کیونکہ جو رائس ہیں ہم نے ہاف بوائل کیے ہوئے ہیں فول بوائل ہم نے اس کو نہیں کیا ہے ساتھ میں بس میں نے تقریبا ٹوٹے بلسپون اس پر دیسی گی ایڈ کیا ہے اور میں اب اس کا گلے ٹاول کا دم دے دوں گی بریانی کو میں جب بھی دم دیتی ہوں تو میں اس کے نچے طوال آزمی رکھتی ہوں اس سے یہ ہے بریانی جو ہے پیندے میں بلکل بھی نہیں لگتی اور بیس منٹ کا میں نے اس کو دم دیا تھا اور ہماری مزتدار سی اور کھلی کھلی سی بریانی جو ہے بن کر تیار ہے تو آپ نے ضرور ٹرائر کرنی ہے ضرور ضرور ایک بار میرے کہنے سے یہ بہت زیادہ یمی تیار ہوتی ہے تو کوئی آپ کو نہیں کہہ سکے گا کہ یہ آپ نے گھر پر بنائی ہے اور اتنی جھٹ پٹ بنائی ہے تو بہت زیادہ مزتدار تیار ہوتی ہے یہ اب یہ دیکھئے جی میں آپ کو اس کو سرف بھی کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے بریانی کو سرف کرنا ہے کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ بریانی کو پورا ہی مکس کر دیتے ہیں پھر وہ ساری چاول جو ہیں جوڑے جوڑے سے اچھے نہیں لگتے ہیں بریانی کو سرف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اس سے یہ ہے کہ آپ نے بس پوری مکس نہیں کرنی ہے کچھ رائس آپ نے مکس کر کے ایڈ کرنے ہیں کچھ آپ نے ایسے ہی بغیر مکس کیے ہوئے ایڈ کرنے ہیں تو اس سے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور جو رائس ہیں وہ بریانی تو لگتی ہی لا جواب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بریانی میں کوئی بھی کھڑا مسالہ ایڈ نہیں کیا یعنی کہ ثابت کرنے مسالے کیونکہ وہ بار بار موں میں آتے ہیں کیونکہ بریانی میں پہلے ہی اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں رائس وغیرہ اور پوٹیٹو اور چکن وغیرہ تو پھر میں نے بلکل بھی اس میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی تو آپ نے یہ بریانی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے تو اس ٹرائم پر کلر پتا نہیں کیوں ایسا آ رہا ہے لیکن آپ لوگ ظاہرہ دیکھ چکے ہیں کہ بریانی کیسی تیار ہوئی ہے تینکیو آواجین اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ